اہم خبر شامل کریں گے ایٹی سی لاہور میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مقدمات میں عبوری زمانت پر سمات بانی پی ٹی آئی کے عبوری زمانتوں کی بحالی پر سمات نو فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل میں آپ کو اس کے حوالے سے بھی اگاہ کریں گے آگے بڑھتے آپ کو ایک اور اہم خبر دیں گے محسن نقوی بلا مقابلہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمن منتخب ہو گئے ہیں محسن نقوی کو تین سال کے لیے چیرمن پی سی بی منتخب کیا گیا ہے کرکٹ میں بہتری کے لیے دن رات محنت کی جائے گی محسن نقوی کا ایسا کہنا ہے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں یہ بہت پہلے سے بات چل رہی تھی کہ بہت سٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پر محسن نقوی کا نام سامنے تھا اور اب بلاخر محسن نقوی بلا مقابلہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمن منتخب ہو گئے ہیں محسن نقوی کو تین سال کے لیے چیرمن پی سی بی منتخب کیا گیا ہے کرکٹ کی بہتری کے لیے دن رات محنت کی جائے گی ایسا کہنا ہے محسن نقوی کا آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں محسن نقوی بلا مقابلہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمن منتخب ہو گئے ہیں محسن نقوی کو تین سال کے لیے چیرمن پی سی بی منتخب کیا گیا ہے محسن نقوی نے کہا اس موقع پر کرکٹ کی بہتری کے لیے وہ دن رات محنت کریں گے اس سے پہلے باتیں کی جا رہی تھی سٹرونگ کینڈیڈٹ کے حوالے سے جن میں اگر بات کی جائے محسن نقوی کی تو ان کا نام آ رہا تھا نکران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی ہیں اور محسن نقوی اب بلا مقابلہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن بھی منتخب ہو گئے ہیں اور ان کو تین سال کے لیے چیرمن پی سی بی منتخب کیا گیا ہے محسن نقوی کا کہنا ہے کہ کرکٹ کے بہتری کے لیے دن رات محنت کریں گے اور کرکٹ کے میدان میں میرٹ پر فیصلے ہوں گے اسی پر بات کریں گے اسامہ غوری ہماری صاحب موجود ہے اسامہ کیا کہیں گے اس اہم فیصلے کے اوپر حجیب بالکل نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی پاکستان کرکٹ بورڈ کے بلا مقابلہ چیرمن منتخب ہو چکے ہیں محسن نقوی کو تین سال کے لیے چیرمن پی سی بی منتخب کیا گیا پی سی بی چیرمن کے الیکشنز آج نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں ہوئے محسن نقوی پی سی بی کے سینتیس میں چیرمن منتخب ہوئے ہیں اس سے قبل مصطفیٰ رمدے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے پیٹسن انچیف انوار اللہ کاکر کی جانب سے نامزد کیا گئے تھے اور انوار اللہ کاکر نے ہی ان کو محسن نقوی کو بھی نامزد کیا تھا لیکن آج الیکشن میں مصطفیٰ رمدے جو ہیں وہ بھی محسن نقوی کے حق میں دستبردار ہو گئے اسی طرح الیکشن میں آج بلا مقابلہ سید محسن رضا نقوی جو اس وقت نقضان وزیراللہ پنجاب بھی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن منتخب ہو چکے ہیں اور پی سی بی چیرمن کا انتخب بورڈ آف گورنر کے آج اجلاس میں ہوا اجلاس کی صدارت چیرمن پی سی بی جو قائم مقام چیرمن پی سی بی ہیں شاہ خاضر ہیں اور وہی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اگلے تین سال کے لیے سید محسن رضا نقوی کو ان کو چیرمن پی سی بی منتخب کیا گیا ہے ان کے مقابلے میں محسن رضا نقوی کے مقابلے میں مصطفیٰ رمدے تھے لیکن انہوں نے اپنا ووٹ بھی وہ چیرمن پی سی بی کے لیے محسن رضا نقوی کو دے دیا اسامہ یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ تین سال کے لیے چیرمن پی سی بی منتخب کیا گیا ہے اس پر انہوں نے گفتگو بھی کی انہوں نے کیا بات چیت کی ہے محسن رضا نقوی انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی بہتری کے لیے کرکٹ کے بہتری کے لیے امور کے لیے کام کریں گے اور وہی ویژن جو انہوں نے اپنی دور وزارت اللہ میں استعمال کیا مختلف کام کرنے میں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی بہتری کے لیے معاملات کو سنبھالنے کے لیے کرکٹ کی بہتری کے لیے مزید کام رکھیں گے ابھی ذرائع کے مطابق وہ چارج آج نہیں لیں گے جب تک پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتے آج پر وزی کے بعد جب الیکشن ہوں گے وہ اپنا چارج نگران وزی اللہ کے ہوتے ہوئے نہیں لیں گے جب ابھی تک پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو قائم مقام چیرمن ہے انہیں کے پاس چارج رہے گا جو شاہ خابر ہیں اور ان کے پاس جب چارج آئے گا جب الیکشن ہو جائیں گے وہ نگران وزیر وزارت اللہ چھوڑ دیں گے اس کے بعد وہ پاکستان کرکٹ بورٹ میں مقاعدہ طور پر چارج لیں گے لیکن آج وہ منتخب ہو چکے ہیں اگلے تین سال کے لیے پاکستان اگلے تین سال کے لیے منتخب کر لیے گے محسن نقوی کو بہت